اسلام علیکم دوستو آج کے ہمارے فسٹ ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے چلو شروع کرتے ہیں آج بھائی کا پہلا آج بھائی نے سنجھا کہ میں ویلوگ بنا ہوں تو آج بھائی کا پہلا ویڈیو ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ میرا ویڈیو دیکھو گے بھائی کو سپورٹ کرو گے ابھی آئے ہے ویرینہ گارڈن میں تو آج بہت ٹائم کے بعد برف گر رہی تھی یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے یہاں کا نظارہ کتنی برف گری ہے آج کا نظارہ نا آج موسم بڑیا ہے مطلب بہت ہی حسین موسم ہے بڑیا ویو آ رہے ہیں یہاں پہ مطلب ابھی تو برف رکھی ہے لیکن صبح سے بہت زیادہ برف گر رہی تھی لیکن جماعت تو کچھ بھی نہیں ہوئی لیکن برف بہت گر رہی تھی صبح سے سردی بہت ہے آج تو یہ ہے میرا فرینڈ میرے ساتھ آئے تھا میں نے اس کو بہت بولا کہ بھائی چل ویڈیو بناتے ہیں آج یہ معنی نہیں رہا تھا اوپر تو جنگل میں بہت بھرپ گری ہے لیکن نیچے تو یہی ایک دو انچ بھرپ گری ہے آ رہے ہیں کیفٹیریا کی طرف تو آپ کو دکھائیں گے اوپر اس سے زیادہ بھرپ گری ہوگی مجھے تو شرم آتی تھی ویڈیو بنانے میں پھر بھی میں نے سونچا ہے چل کوئی نہیں آج بنا لیتے ہیں ویڈیو سونچ دیکھیں گے آگے کیا ریکشن ہوگا لوگوں کا چلو گا ہے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتو بھرپ گری ہے اوپر اوپر تو بہت زیادہ پہاڑ پہ وہ تو دکھ رہا ہے پیڈوں پہ کتو بھی زیادہ بھرف گری ہوگی اوپر نیچے تو کمی گری ہے جتنا جتنا ہم اوپر جائیں گے تو اتنا 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 زیادہ بھرف گری ہوگی وہ نیچے سے آ رہا ہے آدل بھی پتہ نہیں کیا کرنے بیٹھا تھا نیچے مات کر مات کر بھائی مات کر بھائی چلو آپ میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوپر کتنی بھرف گری ہے چلتے ہیں اوپر پیڑوں نے پوری برف پکڑی ہے اوپر تو نیچے تو کچھ بھی نہیں گری ہوگی پھر بھی دیکھیں گے اوپر چل کے کتنی گری ہے اوپر برف ہم پہ تو بہت ہی بڑیا نظار ہے بہت ہی بڑیا نظار ہے آج یہاں پہ ریلی بہت ہی زیادہ مطلب بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ ابھی مطلب اوپر دکھاتے آپ کو کہ اوپر کتنی بھرف گری ہے اوپر کا نظارہ دکھائیں گے آپ کو ویسے مجھے امید ہے کہ میرے بھائی میری چینل کو سپورٹ کریں گے بھائی کو سپورٹ کرو گے آپ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے لیے بہت ہی اچھے ویڈیو بنا کے لائے گا بھائی آپ کے لیے یہ تو ابھی سٹارٹنگ ہی ہے یہاں پہ نا کیفٹیریا ویڈیناکا تو یہاں پہ آپ آ سکتے ہو ویسے تو آج بند ہے مطلب ابھی کھلے گا پانچ چھ دن کے بعد تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہو روم لے سکتے ہو یہاں پہ بڑیا ویو ہے یہاں پہ مطلب جو بند ہے ٹریکنگ پہ آتے ہیں ان کے لیے صحیح پلیس ہے یہ چل کے مجھے امید ہے کہ آپ بھائی کو سپورٹ کرو گے بھائی کی چینل کو سپورٹ کرو گے سب تو ہم ابھی جا رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ اوپر اوپر کیسا لب اوپر کتنی بھرف گری ہے آپ کو دکھائیں گے اوپر کتنی بھرف ایکچولی یہیں پہ بھرف گیا ہے کہ جو اوپر ہے نا اوپر پیڑوں نے بھرف اپنے اوپر لیے سب نیچے کچھ گرائی نہیں ہے نیچے تو مطلب ویسے ہی دکھ رہا ہے مطلب جیسے تھا تھوڑی تھوڑی گری ہے اوپر یہاں پہ بھرف بھرف تو بچ نہیں نیچے گری ہے پھلے نہیں رہے ہیں میں لیکن اوپر بھی گری ہوگی پہار پہ بہت اوپر لیکن نیچے نیچے اتنی نہیں ہے نیچے نیچے تو پیڑوں نہیں پھگڑی ہے اوپر پوری بھرف اوپر تو ہم جائے نہیں سکتے اس ٹیم کیونکہ بندہ وہاں سے گر جائے گا نیچے تو وہاں پہ خطرہ ہے ریچ کا بھی خطرہ ہے اوپر تو یہاں سے بڑی عویوار ہے جو وہ ہے نیچے وہ تو گارڈن ہے وہاں پہ نیچے نیچے گارڈن ہے وہ جائیں گے نیچے گارڈن میں دکھائیں گے آپ کو کہ گارڈن میں کتنی بھرف گری ہے یہ جو میں نے پہننا ہے یہ کسی کو بولتے ہم فیرن کشمیری میں کشمیری میں کشمیری میں فیرن بھولتے جو میں میں نے ابھی پہنا ہے اس کو کہوں کی گارڈن wborتے کشمیری میں تو یہ کشمیری ہمارا ڈرس ہے یہاں کا فیرن اس کو بولتے ہیں کہ گارڈن میں نیچے ابھی ہم گارڈن میں جائیں گے نیچے آپ کو دکھائیں گے نیچے کا نزارہ یہ ایک چولی میں جو یہ گارڈن ہے یہ مجھولو نے بنایا ہے اس تیم پہ типа دکھائیں گے نیچے مطلب یہاں پہ نیچے جہہلنیں اس میں پانی نکلتا ہے مطلب جاہلیم کا سکوپ ہے وہ ہی سے نکلتا ہے مطلب جاہلیم یہی سے تو گر گیا ہے نیچے نیچے گرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے ابھی بہت نکلتا ہے تو ہم آپ کو دکھائیں کہ چشمہ وہاں سے پانی نکلتا ہے وہ تو ہم ابھی آئے میں گر گیا تھا نیچے تو ابھی ہم آئے گاڈن میں تو آپ کو ام چشمہ دکھائیں کہ نیچے یہاں سے پانی نکلتا ہے بلیو پانی یہ پیڑوں کا اوپر سے پیڑ ہے اس کے اوپر اس لئے پانی نا بلیو دکھتا ہے یہاں پہ تو یہ ہے بلیو پانی آج پانی نا بہت ہی ساف ہے زیادہ بہت زیادہ ساف ہے آج ہم یہاں سے نیچے جائیں گے یہاں سے نیچے جانے کا راستہ ہے آرام سے ہی چلنا ہے ہم کو کیونکہ بندہ نیچے بھی گر سکتا ہے اوہ مائی گاڈ یہاں سے باہر نکلیں گے ہم تو آپ کو دکھائیں گے چشمہ اندر سے یہ ہے ویرینہ گھو ویرینہ کا چشمہ بچپر میں یہ تو دیکھو مچھلی دیکھو آج بہت ہی جہاں دا پانی ساف ہے ایکچولی اس کی ایک خاص بات ہے مین بات ہے اس چشمے کی اس میں گرمیوں میں یہاں کا پانی بہت ہی جیدہ تھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں مطلب اتنا تھنڈا بھی نہیں مطلب میڈیم ہوتا ہے یہاں کا پانی میڈیم ہوتا ہے مطلب نہ جیدہ تھنڈا نہ جیدہ گرم لیکن سردیوں میں بہت جیدہ تھنڈا ہوتا ہے گرمی میں بہت جیدہ تھنڈا پانی ہوتا ہے یہاں کا اور اب جب ہم بچپن میں یہاں آتے تھے بولتے تھے اس کے اوپر شیر بیرتا ہے جو یہ اوپر بنے ہیں دو ان کے ٹولز ایسے ہم بولتے تھے اس کے اوپر شیر بیرتا ہے کہانی بچپن کی اور بولتے تھے کہ یہاں پہ اکبر بادشاہ کا مقبر ہے سب کو جور تھا کہانی تھی بچے تھے ہم تب بچپن کی باتیں تو آج بہت ہی فسین موسم میں لیکن سردی بھی بہت ہے سردی بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ سردی آج اس لئے بائیک آج ہم نہیں چلا سکتے ہیں یہاں پہ بائیک پہ تو بندہ فریز ہو جائے گا بائیک پہ ہی نیچے گر جائے گا مر جائے گا نیچے آپ کو دکھائیں گے ہم گارڈن کا نظار ہے گارڈن میں بڑیا نظار ہے مطلب ایک دم موسم بہت ہی حسین موسم ہے آج یہاں پہ بہت زیادہ حسین موسم ہے گویز آپ کو ایک بات بولوں میں نے مطلب مطلب ویڈیو بنانے مطلب لوگ بولتے تھے یار کیا کر رہے ویڈیو بنا رہے ویسے ایسے پھر بھی میں نے جھمت کر کے ویڈیو بنائی مجھے پتہ ہے کہ آپ سپورٹ کرو گے بائیک کو بائیک کی چینل کو سپسکرائب کرو گے آپ انشاءاللہ امید تو ہے کہ آپ سپسکرائب کرو گے بہت بڑی آو بیو ہے آج بہت ہی اچھا موسم ہے مطلب آج کی بہت ہی پیو آ رہے لیکن تھنڈی ہوا چل رہی ہے مزہ آ رہا ہے چلنے میں واغ کرنے میں جیسے ہم بھی واغ کر رہے آج دیکھو چنار کے پیڑ آج تو خالی ہے ان پہ اوپر پتے بھی نہیں ہیں سب ہی گر گئے ننگے بیٹھے ہج پیڑ سب سردیو میں تو کسمیر کے پیڑ سب ہی ننگے ہو جاتے ہیں خالی دیودار کو چھوڑ کے وہ تو بس ہرے برے ہوتے ہیں اوپر دیکھ سکتے ہو آپ کتنی ہری آلی ہے آج اوپر خالی ہری آلی ہے نیچے تو خالی سب کچھ وائٹ وائٹ دیکھ رہا ہے ہم کو لیکن اوپر بھی وائٹ ہی ہے پورا ابھی تو اس سے وائٹ ہو جائے گا برف اس سال بہت ہی زیادہ کم گری ہے ایسے میں نے خود کم سے کم تین چار سال کے بعد دیکھئے آج برف میں ایک کیولی گھر میں نہیں ہوتا تھا میں بھی باہر ہی ہوتا تھا تو آج برف پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں بھی مطلب بہر ٹائم کے بعد اور اتنی سردی برداشت کر رہا ہوں میں میرے سے بھی سردی نہیں برداشت ہو رہی ہے میں مطلب بھائی میرا بہار کا ویڈیو دیکھ رہا ہے کشمیر سے بہار کا جو ہوگا آپ کشمیر آ جاؤ بہت ہی اچھے نظاریں کشمیر کے بہت ہی حسین موسم ہیں یہاں کاج بہت ہی بڑی موسم ہے میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر کا موسم ہے بہت ہی حسین موسم ہے بھائی لوگ آجاؤ ایک بار کشمیر آپ آنکھے دیکھو کشمیر کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی مطلب بہت ہاد سے بھی جیادہ اچھے ہیں مطلب کشمیر کی ایک بات مطلب فیمس ہے یہاں کے جو لوگ ہیں نا مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں تو کشمیر کے لوگ بہت ہی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ جاؤ ایک بار کشمیر دیکھو کشمیر کی برف دیکھو بہت ہی مزہ ہے آپ بھول جاؤ گے سب کچھ جب کشمیر آ جاؤ گے ایک بار آپ بہت ہی حسین موسم ہے آج کا مجھے امید ہے کہ آپ سب سبسکرائب کرو گے اور شیئر کرو گے اور شکریہ